طلبہ کے اندر نہ مادیت پرستی ان کے اندر بھی یہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ایم بیئے کر رہا ہے کوئی آئی ٹی کر رہا ہے کوئی کوش کر رہا ہے کوئی کدھر چلا گیا اور یہ ادھر آ گیا تو وہ ذرا احساس کمتری میں چڑھ رہا جاتا ہے ان کو دیکھ کر اس کے اندر بھی مادیت کی طرف اور جہان پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی کوئی شارٹ کرلوں اور جلدی سے میں بھی کوئی ایسی کورس کر کے ادھر نکل جاؤ اس کی وجہ سے نہ اقتدین کی جو ایک گہرائی ہے وہ ان میں نہیں رہتی ہے لیکن جن طلبہ کو شوق ہوتا ہے وہ اس سلسلے میں محنت کرتے ہیں تو آپ کے علم میں ایک عالم کی جو عصمت ہے جو اس کا مقام ہے وہ تو کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے اور اس وقت تو علماء کی ویسے کمی بہت ہو گئی ہے جو ہمارے جاندار قسم کے سکہ اور رسوخ فی العلم لوگ تھے وہ تو بہت زیرہ فوت ہو گئے اب تو جو ہم جیسے ناکارہ ہیں وہ موجود ہیں تو اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ رجحان طلبہ میں پیدا کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو پڑھائیں استاد کی ذمہ داری ہے مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں میں تاریخ پڑھاتا ہوں تاریخ پڑھاتے ہوئے میں دو چار کتابوں کے حوالے دیتا ہوں کہ بھئی آپ ان کا مطالعہ کریں اس میں آپ کو بڑی معلومات ملیں اب طلبہ وہ کتابیں لیں اور اس کو پڑھیں اسی طرح سے کوئی حدیث پڑھاتا ہے وہ حدیث کی کوئی شرعہ نئی ہے یا کوئی ایسی شرعہ یا ایسی کتاب ہے جس سے ان کو استفادہ ہو سکتا ہے اور آسان ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اضافی وہ پڑھیں ان کو بتائی جائیں اسی طرح دیگر کتابیں ہیں اصول کی کتاب ہو فقہ کی کتاب ہو کوئی تاریخ کی کتاب ہو یا کوئی سیرت کی کتاب ہو ان کو بتائی جائے اضافی کے یہ بھی پڑھیں آپ تو اس سے آپ کو استفادہ ہوگا طلبہ کے اندر یہ شوق پیدا کر دیں تو میرا خیال ایک تو یہ طریقہ ہے کہ طلبہ کو ان کتابوں کا تعارف بھی ہو جائے اور وہ اس کو مطالعے میں بھی لے اور اس سے وہ استفادہ کریں خاص طور پر جدید کتابیں جو اس موضوع پر آئی ہیں ان کی طرف ان کو کہا جائے کیونکہ وہ فقل واقعہ کے طور پر ان کی ضرورت بھی ہے جو مجودہ حالات میں حالات بدلے ہیں اسی طرح در میں وہ لکھی گئی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم اس طریقے سے ان کو کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ کوئی مقالہ دیں جیسے ہمارے ہاں تو خیر آٹھویں کلاس میں ہم دے تھے ویسے میں اپنے آلیہ کلاس میں جو پڑھاتا ہوں تاریخ کے علاوہ جو کتابیں میں ایک تو اقتصاد اسلامی اقتصاد میں پڑھاتا ہوں تقابل اضیان پڑھاتا ہوں اس میں ان کو میں آسائیمنٹ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھئی آپ زیادہ نہیں چار چار صفحے کا لے کر لائیں مختلف موضوعات ہیں اس کے لئے پہلے آپ کتابیں دیکھیں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ لکھیں تو جب وہ کتابوں کا حوالہ دینا ضروری قرار پاتا ہے تو زیادہ نہیں تو دو چار صفحے کسی بھی کتاب کے کتاب چلو اس کتاب کا تعرف ہی لے لے گا یعنی کتاب سے انسلہ کے ایک دفعہ ضرور ہوگا یہ اس کے اندر شوق پیدا کرنے کا یا کتابوں کی طرف رجوع کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے تو اس طرح سے یہ بہرحال ایک دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اس میں یہ شوق پیدا کر دیں مقالہ لکھے یا سائمیں لکھے تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو النازی الاسلامی ہے آپ تو جانتے ہیں مرنہ صرفی صاحب اللہ ان کو جزائے خیر وہ بھی طلبہ کے اندر اشتیاق پیدا کرتے ہیں مضمون نویسی کرواتے ہیں اور ساتھ میں کچھ کتابوں کی تلخیص کرواتے ہیں کہتے ہیں بھی فلان کتاب ہے آپ لوگ اس کی تلخیص کریں یعنی ایک لڑکے کو ایک کتاب دے دی فلان کتاب آپ اس کی تلخیص کر کے لائیں آپ کو انام ملے گا تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار تو وہ بھی چلو کم از کم وہ کتاب تو پڑے گا یہ بھی ایک بڑا اچھا اس کا ایک طریقہ بن جاتا ہے پھر ہمارے جو مقالے لکھے گا اس میں بھی ہم نے یہ کیا کہ بعض عربی کتابیں ہیں ان کے ترجمے کروائیں یا بعض بڑی اردو کی کتابیں ان کی تلخیصیں کرائیں مقالے کے طور پر تاکہ یہ کتابوں کے ساتھ جڑے رہے یہی طریقے ان کو کرنے کے باقی ساحل پسندی ہے اس میں میں بھی شامل ہوں کہ میں اپنے گھر بیٹھا ہوں لیبریری آنے کی زحمت نہیں کرتا تو نیٹ پر میں اپنی کتاب کھول لیتا ہوں یا جو مکتبہ شاملہ ان میں سے کوئی کھول کہ میں اپنا استفادہ کر لیتا ہوں چلی ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ایک کتاب سے ہی رجوع ہوتا ہے لیکن جو فی الواقع یہ کتابیں ہیں ان کی افادیت ختم نہیں ہوتی یہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ ان کی افادیت ہے ان کتابوں کے بغیر آپ کا حوالہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ان کی طرف رجوع نہ کریں وہاں سے دیکھ بھی لیں تب بھی آپ کو اس کی رجوع اس کی طرف جوانا آنا پڑے گا تو بہرحال میں آپ کے پروگرام کی وساط سے طلبہ سے اساتذہ سے یہ ذورو گزارش کروں گا اساتذہ بھی اپنا مطالعہ وسیع کریں یہ صرف مضمون کی حد تک نہیں رہنا چاہیے کہ جو سبق آپ نے پچھلے سال پڑھایا وہی ان طلبہ کو پڑھا دیں اور بھائی آپ کی گفتگو میں ایک نئی بات شامل ہونے چاہیے اور نئی کتابوں کے حوالے آنے چاہیے ساری چیزیں آپ دیکھ کر کریں اسی طرح سے باقی طلبہ کو بھی چاہیے کہ اپنے مطالعہ کو وسیع کریں